آپ نے اکثر ایمبولنسز پر لکھی ہوئی الٹی تحریر دیکھی اور اسے درست کر کے پڑھنے پر کئی مرتبہ دشواری کا سامنا کیے ہوگا اس نمونے کی لکھائی کو میرر رائٹنگ یا آرسی تحریر کہا جاتا ہے جس میں حروف مخالف اطراف میں لکھے جاتے ہیں اور جب کبھی انہیں آرسی یعنی آئینے میں دیکھا جاتا ہے تو وہ درست لکھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ایمبولنسز کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں ٹریفک پولیس کی گاڑیوں پر بھی اسی نمونے کی تحریر لکھی ہوئے ہوتی ہے جس کا مقصد ان کے آگے سے گزر رہی گاڑیوں کو ان کے متعلق ٹائملی آگا ہی دینا ہوتا ہے تاکہ گاڑی کے میرر میں سے پہلی بار دیکھنے پر ہی انہیں پہچان کر راستہ چوڑا جائے کئی افراد ارادتاً اس انداز سے لکھتے ہیں مگر کچھ لوگوں میں غیر ارادتاً بھی اس نمونے کی لکھائی دیکھی جاتی ہے جس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک سمجھ یعنی پرسیپشن ہے جس میں دماغ کو یہ ایشورٹی نہیں ہوتی کہ حروف کو کس طرف میں لکھا جائے جس کا مثال ہمیں سات سال تک کے چھوٹے بچوں میں عام دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہوتی ہاں اگر سات سال سے اوپر کسی بچے کو بارہا یہ عمل کرتے دیکھا جائے تو یہ ٹسلیکسیا کی علامت ہو سکتی ہے جو کہ پڑھنے لکھنے میں دشواری کے ایک عارضے کا نام ہے یہ غیر ارادتاً آرسی تحریر لکھنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے جس میں لکھنے کے حوالے سے دماغ غلط ہدایتیں جاری کرتا ہے اس کے علاوہ سر پر لگنے والی کسی چوٹ یا اسٹروک کی صورت میں دماغ پر رسنے والے زخم کی وجہ سے کئی بالک افراد بھی غیر ارادتاً میرر رائٹنگ لکھتے پائے گئے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا آسٹ عبدالرزار ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارشے کے برائکن ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ میرر رائٹنگ پرسراریت کی اکاسی کرتی ہے اور تاریخ میں ارادتاً اس کا استعمال خفیہ پیغامات ارسال کرنے عدب اور خطاتی میں کیا جاتا رہا ہے یوں تو میرر رائٹنگ کے آثار قدیم مصری اور کستندینیہ کی تیزیبوں سے بھی ملے ہیں مگر اس کا باقاعدہ آغاز اسلام آنے سے پہلے عربستان سے ہوا تھا اسلام میں آرسی تحریروں کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور اسلامی تیزی میں اس قسم کی خطاتی کو مدانک کہا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ میں میرر رائٹنگ کا استعمال کافی اہمیت رکھتا تھا اور خطاتی کے علاوہ خفیہ پیغام بھی اسی طرز پر تحریر کیا جاتے تھے عدب میں تو آرسی تحریر کو ایک خاص امیت دی جاتی ہے اور اس کا بہترین استعمال ہمیں لیوناڈو ڈی ونس کے کام میں نظر آتا ہے اگر ارادتاً لکھنے کے حوالے سے بات کی جائے تو دائیں ہاتھ والے افراد کے نسبت بائیں ہاتھ والے افراد کو آرسی تحریر لکھنے کا فطرتی ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے انٹرنیٹ پر موجود ویڈیوز میں آرسی تحریر لکھنے والوں میں بائیں ہاتھ والے افراد کی اکسی رت ہونے کی یہی اصل وجہ ہے میررر رائٹنگ میں بڑھتے دلچسپی کو دیکھ کر انگلستان میں ڈیلی میررر کے نام سے آرسی تحریروں والے اخبار کی اشارت ہو رہی ہے جس کا آغاز سن 1903 میں ہوا تھا